السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کاس گوڑ فارمنگ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں رمبائیوں کے ساتھ پھر ماتب ہے آپ کا دوست دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دو چیزیں سامنے رکھی ہیں جو دوست ان چیزوں سے واقف ہیں وہ تو پچاند گئے ہوگئے ویڈیو کا موضوع کیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جانور کے پشاب کے بندش ہو جائے یعنی کہ اس کو پشاب نہ آرہا اس کا پشاب بند ہو جائے شیئر کرنے والے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی دوستو جیسا کہ یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کو بولتے ہیں کلمی شورا اس کو اگر انڈیا سے کوئی بھائی دیکھ رہے ہیں تو اس میں گجراتی میں میں ٹرانسفر کروں تو اس کو بولتے ہیں شورا ہے خاد بنگلہ دیش سے کوئی دیکھ رہا ہے بھائی تو اگر بنگالی میں میں کہوں تو اس کو سورما بھی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں بولیں تو اس کو نائٹرو سالٹ بھی کہتے ہیں بیسیکلی اس کے کافی سارے فائدے ہیں یہ دیسی چیز کیوں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کوشش کرتا ہوں آپ دوستوں کے لیے دیسی چیزیں دیسی چیزوں کا جو حال ہوتا ہے وہ لے کیا ہوں بزرگ گجر جنہوں نے گائی بین سے رکھی ہوتی ہیں ان سے بھی یہ ازمایا ہوا فارمولہ ہے یہ میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس کے بیسیکلی کلمی شورے کے فائدے کیا کہیں یہ بخار میں جو استعمال کرتے ہیں لوگ حکمت میں اگر میں بات کروں دوسرا پشاب کے لیے ہون میں رکاوٹ کے لیے اور چوتھا جو بڑا اس کا فائدہ ہے یہ دھمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حکمت میں اب میں جو ہے اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جانوروں میں کیسے استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے پشاب اگر بند ہو جئے بکری کا یا بڑے جانور کا تو آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دونوں ہم وزن آپ نے لینی ہے یہ جو ہے وہ جو خار ہے ٹھیک ہے جو دیکھ کے پچان سکتے ہیں ان کو تو پتہ لگ گیا ہوگا یہ جو خار ہے کرنا کیا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ دوری اور ڈنڈے میں جو کوٹا ہے کیونکہ اس کا جو آپ نے پوڈر بنا کے جو اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے دوری ڈنڈے میں کوٹنا ہے کہ یہ پوڈر ٹائپ جو ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے گرینڈ نہیں کرنا اس کو دوری ڈنڈے میں جو کوٹنا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو پیپر کے اوپر رکھ لیا اس کو اب میں سیف کر لوں گا رکھ لوں گا جب بھی کبھی ضرورت پڑے گی کیونکہ میرے ایک دوست کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے اور اس پہ یہ ازما کہ میں جو ہے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے جانور میں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا اللہ نہ کرے ہو کیونکہ جب آپ جانور کو بہت زیادہ کھلا دیں یا پھر ان کو فروٹ جو ہے زیادہ کھلا دیں تب بھی جو ہے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بیسیکلی آپ نے یہ دونوں چاس پچاس گرام لینا ہے کلمی شورا اور جون خار ٹھیک ہے ان دونوں کو جو ہے آپ نے کوٹ لینا ہے دوری ڈنڈے میں کوٹنے کے بعد آپ نے رکھ لینا اپنے پاس آدھا لیٹر آپ نے دودھ لینا ہے اور اس دودھ میں آدھا لیٹر پانی بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایک بوتل میں ڈال لیں یا آپ جیسے بھی پلانا چاہے اپنے جانور کو دوستو یہ جو ہے ایک چمچ آپ نے پاورڈر جو ہے اس دودھ میں جو ہے وہ ڈالنا ہے آدھا لیٹر دودھ اور آدھا لیٹر پانی میں اور آپ نے اپنے جانور کو جو ہے وقفے وقفے سے پلانا ہے جتنا وہ ایزیلی پی سکے تو کوشش کریں آپ تین دفعہ میں دو دفعہ میں جتنی دفعہ میں بھی پی لیں تو اس کو ہتم کرنا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر بڑا جانور ہے تو اس کی یعنی کہ گائے یا بیس ہے تو اس کی تداد زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے جو ڈبل کر دینی ہے ہراغ اور اگر آپ کے پاس بکری ہیں بکرہ ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک چمائی ڈالنا ہے تو آپ انشاءاللہ اس سے جو وہ اپنے جانور میں افاقہ دیکھیں گے آپ کے جانور کے پشاپ کی بندش کا جو ہے فوراں حال ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں اور نیچے اپنی حوبصورت رائے کا اظہار بھی کیا کریں آئندہ ایک پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ دوستوں اور بائیوں کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنے حوص اور دوست کو دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ